بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کاری صاحب نے ترابی میں ایک بارہ کی تلاوت کی ہے جس میں تیرہوں سے بارہ بقی آدھا پڑھا گیا ہے اور چودہ سے بارہ بھی پہلا ابتدائی آدھا پڑھا گیا ہے اس میں سورہ راب کا بقی احصہ سورہ ابراہیم، سورہ حجر اور سورہ نحل کے کچھ حصے کی تلاوت ہوئی ہے سورہ راب جہاں سے ابتداء ہوئی ہے آج اس میں ایمان والوں کے احصاف کا اللہ تعالی نے تذکرہ کیا ہے اسی کے ذمہ میں صلح رحمی پر زور دیئے اللہ تعالی نے کہ رشداروں کے ساتھ اس نے صلوق صلح رحمی کرو حدیث میں آتا ہے صلح رحمی وہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ آپ کے ساتھ کوئی رشدار کے ساتھ اچھائی کرے تو بدلے میں آپ اس کے ساتھ اچھائی کرلو آپ اس کو صلح رحمی قرار دو یہ صلح رحمی نہیں ہے یہ تو برابری کا معاملہ کر رہے ہیں صلح رحمی یہ ہے کہ ایک بندہ ایک رشدار آپ سے تعلق رکھنا ہی نہیں چاہتا تعلق توڑتا ہے اور آپ اس سے اپنا تعلق جوڑتے ہو یہ ہے صلح رحمی سورہ رات کی جو آج تلاوت ہوئی ہے اس کے دوسرے رکھوں میں اللہ جل اشانو فرماتے ہیں اللہ بذکر اللہ تطمین القلوب کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکور ملتا ہے اپمینان ملتا ہے دیکھیں جو ہمارا جسم ہے یہ دو چیزوں کا مرقب ہے ایک گوشت کا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹی سے بنایا ہے ایک اس میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی ہے جب اللہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نہ ہو تو یہ انسان کامل نہیں ہوتا جسے روح نکل جاتی ہے بننے وقت مردہ ہے اس کے ساتھ پھر وہ عام انسانوں جیسے صلوق نہیں ہے تو مرہ ہوئے ہیں اس کو دفناتے ہیں اس سے پھر جسم اگر باہر رہے تو بدبو آتی ہے اور روح کے بارے میں پندرہ سے بارے میں سوال ہوا انشاءاللہ تناوتوں کی تو پڑھیں گے روح آسمانوں سے آئیے جسم مٹی سے بنائے تو اللہ تعالیٰ نے جسم کی ساری غزہ مٹی سے بنائی ہے یہ کھانا پینا لباس جتنے بھی رینز ہیں چیزیں وہ ساری مٹی سے اس میں فروٹ ہو گیا ہے اناج ہو گیا ہے غلہ ہو گیا ہے چاول گندم سب زمین سے ہی ہوگتا ہے مٹی سے ہوتا ہے مٹی میں چلا جاتا ہے اور انسان کے جسم بھی مٹی سے پیدا ہے مٹی میں چلا جائے گا روح آسمانوں سے آتی ہے واپس آسمانوں میں جاتی ہے تو اس میں دونوں چیزوں کی غزہ ہے جسم کی غزہ مٹی سے بنا دی ہے روح کی غزہ اللہ تعالیٰ نے ذکر میں رکھ دی ہے وہ ذکر کیا ہے قرآن پاک بعض وقت آپ دل اپنا خود اپنا مشاہدت کرتے ہیں کہ بعض وقت انسان کا دل بہت تنگ ہو جاتا ہے یوں لگتا ہے جیسے کہ کسی نے پورو پہاڑ سر پر اٹھایا ہے دل پر رکھ دی ہے وہ جو ہوتا ہے قدرتی بلا وجہ بھی بننے کا دل تبیہ خفہ خفہ رہتی ہے پرشان سا ہوتا ہے کوئی وجہ اگر آپ سوچو کہ نہ کوئی آپ پہ کرزہ ہے نہ کوئی جناہ آپ کوئی تنگ کر رہا ہے نہ کوئی ظلم میں آپ پہ ہو رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن دل بلا وجہ جناہ وہ تنگ ہوتا ہے تو یہی تنگی جب انسان میں آگے بڑھتی ہے تو بساؤکات انسان خودکشی تک پہنچ جاتا ہے تو اصل جو اندر تنگی ہے وہ روح کی تنگی ہے اور انسان جب گناہ کرتا ہے تو اندر روح بے جین ہو رہی ہوتی ہے وہ روح پہ شان ہوتی ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ نہیں کرتے نماز کی طرف نہیں آتا یہ بندہ بلکل نماز نہ پڑھے قرآن پاکی تلاوت نہ کرے وہ روح تو بلکل بھوکی ہے جیسے صبح سے انسان آپ نے سیری کی شان تک بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں شان کو بندہ کہتا ہے کہ بس آپ نڈال ہوتا ہے ابھی افتاری کا وقت تو اور اگر یہ دن لمبا ہو جائے بلکہ آپ کوئی کہے سیری کرو تین دن بار افتاری کرو تو پھر تو آپ بستر سے ہم لوگ اٹھتی نہ سکے بستر سے شاید مر جائیں کہ جسم کو جب غزانہ ملے جسم نے ڈال ہو جاتا ہے روح کو جب غزانہ ملے روح نے ڈال ہو جاتی ہے تو انسان خودکشیوں تک آ جاتا ہے تو اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھا ہے کہ آپ قرآن پاک کے طرف اس دل کو سکون دو دل کا سکون اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن پاک میں رکھا ہے آگے سورہ ابراہیم میں سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے رکوں میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدًا لَكُمْ وَرَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ کہ انسانوں اکار کہ آپ شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا اور جب آپ شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اضافہ کریں گے اور آپ جب شکر ادا نہ کرو تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں خفہ ہوتے ہیں کہ بھی دے میں رہا ہوں سب کچھ کر رہا ہوں لے کرو آپ نے شکری کر رہے ہیں اور شکر ایک تو زبان کا شکر ہے یہ بھی ضروری ہے اور ایک شکر یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز آپ کو دی ہے اس کو اس چیز کی اوپر لگاؤ تو گویا کہ آپ نے اس نعمت کی قدر کی ہے اللہ تعالیٰ نے آنکھ دیئے اس کو اس جگہ پہ لگائیں جہاں اللہ چاہتے ہیں اس جگہ سے بچائیں جہاں اللہ نہیں چاہتے ہیں تو گویا کہ آپ نے قدر کر لی یہ دیکھیں آپ ایک دوسرے کی پڑوس میں سالن وغیرے بھائی جاتے ہیں جو ہیں کوئی چیز آپ کسی کو حدیع کر دیتے ہیں آپ نے کسی کو کپڑا حدیع کر دیا کسی کو جوتے حدیع کر دی کسی کو روٹی دے دی اور وہ روٹی اس آپ کے سامنے وہ ڈیرے پہ ڈال دی یا جو ہے وہ جو آپ نے نئے کپڑا دی ہے اس کو اور اگلے دنوں کو گاڑی اس سے موٹسیکر صاف کر رہا اس سے آپ کے دل میں کیا آئیے یا میں نے اس کو اس کام کے لیے دیئے تھا یہ تو نعمت کی ناشکر ہی کر رہا ہے یعنی جو نعمت جس طرح استعمال کرنے کا حد ہے اس کو اسی طرح استعمال کرو گوئے کہ آپ نے اس کو شکر ادا کر دی ہے اللہ تعالی بھی چاہتے ہیں کہ جو میں انعماد کی ہیں وہ چیزیں میں نے دی ہیں اس کو صحیح طریقے سے آپ خرچ کرو تو یہ آپ گوئے کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کر رہے ہیں اور حدیث میں آتا ہے جو بندہ انسانوں کو شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا یعنی اگر کوئی بندہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے تو آپ اس کے بھی شکر ادا کریں شکریہ کہیں جزاک اللہ اس کو کہ اللہ تعالی بہتر بدلہ دے ہم تو نہیں رہے سکتے تو اس طرح انسانوں کے شکر بھی کوئی انسانوں کو ادا کرنا چاہیے سورہ ابراہیم کے چوتھے رقوع میں وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُزِيَ الْأَمْرِ یہ کئی بار آپ کے ساتھ میں نے ارز کی ہے کہ شیطان کل قیامت میں جہنمی سارے اکٹھے ہوں گے جہنم میں تو وہاں شیطان گوئے کہ ممبر پہ بیٹھ کے ان سب کے سامنے تقریر کرے گا سب جہنمیوں کو اکٹا کرے گا اور شیطان کہے گا وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُزِيَ الْأَمْرِ ایک اللہ نے تمہارے سب وعدہ کیا تھا اور ایک میں نے وعدہ کیا تھا اللہ کا وعدہ سچا تھا میرا وعدہ جوٹا تھا وَعَاتُكُمْ فَلَا تَلُومُونِ وَلُومُوا اَنفُسِكُمْ امَا آنَا مُسْرِ یہ الفاظ آتے ہیں کہ میں نے آپ کو کوئی زبردستی نہیں کی کہ میں آپ کو زبردستی کھان سے پکڑ کے جو ہے وہ گناہ والی سیڑ پہ لے آئے چندہ میں پکڑ کے لے آئے میں تو صرف رہنوائی کرتا رہا بعد آپ لوگ خود مانتے رہے لہٰذا آج مجھ ملامت نہ کرو کہ میری وعدہ لانتان کرنے شروع کر دیتا ہے آپ اپنے آپ کو ملامت کرو کہ تم میری وعدہ انہیں کیوں مانی ہے اسی طرح اس میں سورہ ابراہیم میں حضر ابراہیم علیہ السلام کی دعائے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی خانقابے میں بیٹھ کے لئے اس کی تعمیر کی تھی اس کی دعا جو پہلے سفارے میں ہیں وہ یہاں پر بھی ذکر ہے وہ اسی سورہ ابراہیم کے آخری وقوع میں اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے اس لباس کے بھی ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو احوال ہیں جہنم کے اس کا تذکرہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ گردن کے اندر ان کو زنیرہ ڈال کے گزیدیں گے اور اس کے جو سرابیر من قطران میں متخشہ وجوہ منال کی گندر تیزاب اس کا لباس ہوگا جو ایسی آپ کو پکڑتا ہے انسان کو پہنائے جائے گا اور جب کبھی بھی ان کی خال جل جائے گی کل نماء نزجت جرودم بدلنام انسان کی خال جب جل جاتی ہے اس میں حص ختم ہوئیتی ہے وہ آزاب کا اثر محسوس کرنے کی اللہ کہتے ہیں کہ ہم وہ خالی تبدیل کر دیں گے نہیں خال لے کر آئیں گے تاکہ وہ اس کا اثر صحیح طرح محسوس کر سکیں سورہ حجر ہے آگے چودویں سے بارے کی پیلائی یہ پہلی جو سورت ہے سورہ حجر اس میں حجر اصحاب الحجر ایک قوم تھی بسی تھی اس کا ذکر ہے اس میں اور صاحب پہلے جو رکوع ہے اس میں قرآن پاک کی حفاظت کا ذکر ہے کہ اب نے قرآن پاک کو اتارا ہے نصیر کے لیے اس کی ذمہ داری حفاظت ہماری ذمہ داری ہے یہ قیامت تک کہ انسان آخری آنے وارا جو شخص ہوگا اس تک اس کا پیغام پہنچے گا اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا اس میں سارا کچھ محفوظ ہے یہ وہاں تک پہنچے گا اس کی گارنٹی اللہ تعالی نے خود لی ہے اس میں دوسرے تیسرے لکھوں کے اندر علیہ علیہ السلام نے حضر آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کی ہے کہ میں نے اس کو مٹی سے بنایا ہے اور ابلیس کا واقعہ اور پورے جو ہم آٹھویں سے پارے میں تفصیل سے پڑھ رہے ہیں وہ یہاں پر دوبارہ اس کا ذکر ہے اس کا یادہ ہے اس میں قومی لود کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صاحب الحجر کا ان لوگوں کا ذکر ہے اور اس کی جو آخری آیت ہے وابود ربکہ حتی اعتیق الیقین سورہ حجر کی جو آیت ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ وابود ربکہ آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں حتی اعتیق الیقین یہاں تک موت آ جائے یعنی موت تک اللہ تعالیٰ کی احکام کی پابندی ہے یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ السلام کو یہ کہا گیا ہے تو میرے اور آپ کے لئے بطریق اولا یہی حکم ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی احکام کی پابندی موت تک کرنی ہے انسان کے زندگی میں کوئی ایسا مقام نہیں آتا کوئی ایسا وقت نہیں آتا جبکہ وہ ہاتھ کھڑ کر دے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سیڈیفیکیٹ دے لی ہے اس بات تک کہ آج سے تم جو چاہو کرو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کو آج سے آپ کی نمازیں معاف ہو گئی ہے آپ کا حجم معاف ہو گئی ہے آپ کا روزہ معاف ہو گئی ہے آپ کا پردہ معاف ہو گئی ہے اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے موت تک اللہ تعالیٰ کی احکام کی پابندی مسلسل امنے کرتے رہنی ہے آگے سورہ نحل ہے سورہ نحل مکھیو اشید کی مکھیو کہتے ہیں وہ انشاءاللہ کل اس کا آئی کا آج پڑھا رہی گیا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ابتداع میں ہم نے نعمتوں کو گنوایا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے رقوع کے جو آخری حصہ ہے اس میں ایک آیت آتی ہے جس میں ذکر ہے اس بات کا کہ جو تم اللہ کے علاوہ اور لوگوں کو پوچھتے ہو جن سے حاجات مانگتے ہو ان کو تو آپ کی دعا سنتے ہی نہیں ہیں وہ کیا سنیں گے ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہم کب اٹھائے جائے گے کمروں سے کبروں کے اندر دفن ہو گئے ہیں معاملہ ختم ہو گئے ہیں ان کا برزخ میں چلے گئے ہیں اب ان کے ساتھ خود کیا ہو رہا ہے ان کو کب اٹھائے جائیں گا ان کو اپنی زندگی کو شعور نہیں ہے اپنی چیزوں کے شعور نہیں ہے تمہاری باتیں سنننے کا تمہارے پقار کو سننے کا وہ کیا آپ کو جواب دیں گے اور کیا وہ احکام آپ کو یہ نہیں ہے آپ کی کیا دادرہ سیبو کریں گے اللہ سے دعا گے اس فرما کرنے کی توفیق اللہ سے دعا گے